یہ بڑا زبردست جوز کو انر بنایا ہے وہ ایک شیپ سیٹا پہ سارا ہلو جی ویلکم بیک ادھر ویلوگ ابھی میں درجہ ہا رہا ہوں بارش ہو کر رکھی ہے پانی کھڑا ہو گیا اتنا موسم زبردست ہے اوپر ابھی بادلی ہیں ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے چھینٹے پاڑے ہیں میں جلدی جلدی گھر جانا چاہتا ہوں کہیں میری ٹیڑنا بھی ہی جائے یار چیز اس میں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کرو نکل لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو اور بیل آئیکن کو پریس کر کے میری یو ٹی فیملی کا سبن ہو آج کے دن مانکے سبسکرائبر پورے کرو میری جلدی جلدی میری اننگ سٹارٹ ہو کیا کہا رہے ہیں بادل بہت زبردست ہیں رکشے جا رہے ہیں صبح صبح کچھ منڈی میں کچھ کہیں اور یہ میرے سامنے ایک چلتا پھرتا جوس کارنا رہے ہیں اوہ مائن گاڈ کتنا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے یہ شاپ ہے پروپر اور یہ ایسے ہی چلتا پھرتا جوس کارنا رہے ہیں انارکا گلاس تین سور پے کا میٹھا گلاس وان فیفٹی گریٹ فروٹ گلاس بھی وان فیفٹی اور مسمی گلاس بھی وان فیفٹی کمال کر دیا یار اور اب میں جا رہا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں جلدی 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 جا ہوں کہیں فیسے بارس میں کارنا رہے ہیں اگر اس سائیڈ پہ آپ کو سورج تکھاتا ہوں وہ سورج تلو ہو رہا ہے دیوار کے بالکل اوپر بہت ہی پیارا نظار ہے اب میں جا رہا ہوں اور باقی یہ ہے کہ آج موسم الحمدلللہ بڑا اچھا ہو گیا مجھے فیلہ بس یہی ٹینشن لگی یہ یار میرے چوزے کو اور آگ کو بلی نے کار لیا تھا اور وہ بہت زخمی ہے ابھی تک اس نے کچھ نہیں کھایا سمجھ نہیں آرہی یار کیا کروں اس کے پاہ میں بھی سویلنگ ہوئی ہے نیل پڑ گئے ہیں اور گردن بھی اس کی ٹیڑی ہو گئی ہے اور بہت برا ہوا ہے یار سمجھ نہیں آرہی کیا کروں کچھ کھانا سٹارٹ ہوگا تو پھر میری ٹینشن دور ہوگی خلال یہ امروت لے کر جا رہے ہیں ایک انکل بائیک پہ اب ٹریپک آئی جا رہی ہے بار بار دکھنا پڑتا ہے بولتے ہوئے کیونکہ پھر آواز نہیں جاتی مسئلہ سارا خراب ہو جاتا ہے برف لے کے آرہا بائیک پہ یہ برف سیلک آرہا بارش میں یہ ہر بندہ کام کر رہا ہے یہ دیکھیں ہاف بلاک پیچھے ٹوکڑی سے لگائی یہ بائیک ہے اور ہاف بلاک رکھاوا اس میں اور کیسے لے کے جا رہا ہے برف سیلک کرنے کے لئے یہ اپنے بچوں کے لئے رزق کم آ رہا ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کر کے رزق کم آ رہا ہے اللہ پاک نے ہر بندے کے لئے ہر کام میں رزق لکھا ہوا ہے اپنی محنت چھوڑنی نہیں چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور اچھی منزل پر پہنچا دیتا ہے اپنی بارش ہوئی ہے چار پچاس پہ خجر کی جماعت ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز عطا کی تھی میں نے نماز عطا کر کے واپس آفیس میں گیا تھا تو سوچا تھا دس منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا اجالہ ہو جائے گا تو پھر گھر کو چلوں گا لیکن اس سے پہلے ہی بارش کارڈ ہو گئی آفیس سے نکلنے سے پہلے پہلے ہی بارش کارڈ ہو گئی اور بارش اتنی تھی اس تھی کہ میں نہیں نکلا پھر پورا آدھا پونہ گھنٹہ بارش ہو کی رہی ہے اس کی وجہ سے یہ سائیڈوں پہ پانی جمع ہو گیا ہو گیا روڑ پہ سامنے بھی پانی جمع ہے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ہر جگہ پانی پانی ہے ابھی چھتوں سے بھی پانی آ رہا ہے نیچے وہ سامنے چھت سے پانی تپک رہا ہے اور پکی آ رہا بھی یہ ہے کہ میں اب جا رہا ہوں گھر گھر جا کے گھر جا کے سب سے پہلے اپنے چوچو کو دیکھوں گا پھر کچھ کھاؤں گا وہ بہت زخمی ہے اور سب سے بڑے دکھتی بات یہ ہے مجھے ٹینشن ہی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اسے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہوں مسلسل کل چار بجے رات کل فجر کے ٹائم اب چوبیس گھنڈے گزر چکے ہیں اور وہ چوبیس گھنڈوں سے کھڑا ہے بیٹھا نہیں ہے پورے چار بجے میری آنکھ ہو لی تھی کل جب وہ الٹا پڑا ہوا تھا فرج پہ اور بلی نے اس کو کردن کے یہاں سے پیچھے سے زخمی گیا تھا میں نے اس کو اٹھایا تھا بلڈ جامل گیا ہوا تھا کچھ اس کے ساتھ کتنا سرہ بلڈ فرج پہ بھی تھا کافی زیادہ بلیڈنگ ہو گئی تھی اس کی لیکن یار آپ سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بڑی پیار محبت سے اسے پالا اور رکھا ہوا ہے وہ ہمارے بغیر ہم جہاں جائے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور یار کل بلی نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا یار کس ٹائم آئی ہے تو ان کا دروازہ بس کلا رہ گیا تھا اگر دروازہ باندھوتا تو پھر بلی نے نہیں آنا کچھ بھی نہیں ہونا تھا پھر سارا کچھ ٹھیک رہنا تھا چلو فیر جا کے دیکھتے ہیں یار کیسے گھر پہنچ کے آؤں تو بی بی ابھی میں نے اٹھایا ہوا ہے یار یہ چوبیس کھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں یہ کھڑا ہی تھا اب آ کے میں نے اسے اپنے اوپر لٹایا ہے بڑی مشکل سے گلا سویل ہو گیا اس کا آواز بھی نہیں نکری کچھ کھایا نہیں جا رہا صرف دو سے تین گھونٹ پانی پیا ہے رات کو بھی دو تین گھونٹ پانی پیا تھا اور کل بھی سارے دن میں بس پانی پیا تھوڑا تھوڑا اس نے دو تین گھونٹ پورا سویل ہو گیا ہو گیا ہے اس کی ٹانگیں بھی اکڑ گئی ہیں گردن بھی اکڑ گئی ہیں اس سے کچھ کھایا نہیں جا رہا گردن اکڑ کے تو ٹیڑی ہو گیا یہ ہے کون بھی ایک سویل ہے اس کا ابھی میں نے اپنے اوپر ایسے لٹایا تو لیٹا نہیں تو کل سے ایسے ہی کھڑا تھا آج آپ تقریباً چھ بجنے والے ہیں اور کل چار بجے سے لے کے ابھی تک یہ ایسے ہی کھڑا ہے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے نہ گردن ہلائی جا رہی ہے گردن بھی ایسے ہی سٹیل ہو گئی اندر کو ابھی بس یہ صحیح ہوگا تو پھر کچھ ہوگا ابھی میں اس کو کچھ کھلا بھی لا لوں بارش پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے شکر ہے میں ٹائم سے گھر پہنچ گیا ہوں اور خود بھی کچھ کھا لوں بہت تیز بارش آئی ہے اچانک سے تو شکر ہے یار بارش تیز ہونے سے پہلے دوبارہ بارش تیز ہونے سے پہلے میں گھر پہنچ گیا ہوں تو یہ کچھ صورتحال ہے بارش کی اوپر بادل بہت زیادہ گہ رہے ہیں ابھی بھی تو الحمدللہ یار بارش ہوگی اب موسم تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا اب موسم میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی جو گرمی کی شدت ہے وہ کم ہو جائے گی تو سکون ہو جائے گا یار باقی یار اب میں ناشتہ کرنے لگا ہوں ناشتہ کر کے تو تھوڑی دیر سونے لگا ہوں راستے نہیں سویا اور دیکھو سویا جاتا ہے کہ نہیں یار ٹینشن لگی یہ پھلا مجھے بیبی کی تو باقی سو اٹھیں گے تو گرپ شپ لگائیں گے یار اٹھ کے ہوں پاہی جانے لگا تھا دل نہیں کہا رہا جانے کو ابھی جو دوسری سائیڈ والا پاہ رہا ہے وہ دیکھا تھا یہ شاید اس سائیڈ والا ہے اس کے نیچے بھی بلی نے دان لگایا ہوا ہے ابھی تک اس میں کچھ نہیں کھایا پانی بھی رہا بس سانسیں کتنی تیز تیز لے رہا ہے آنکھیں بھی نہیں کھوڑ رہا پتہ نہیں ابھی اس سے ریکوور ہوتے ہوتے کم از کم ایک ٹیٹھ ہفتہ لگ جے گا جتنا زخمی ہو گیا ہوا ہے پہلے بھی بلی نے کٹا تھا یار پتہ نہیں کس کی نظر لگ گیا ہے بڑا پیار تھا اس سے جہاں جاتا ہمارے ساس آ جاتا ہے کسی کی بری نظر لگ گئی ہے کتنی تیز تیز سانسیں لے رہا بھی بھی اب دل نکا رہا ہے کیسے پین سے بھی جارا تڑھ رہا ہے گردن ایسی ٹیڑی ہو گئی ہے یہ حالت ہے یہ حالت ہو گئی ہے اس کی کیا کریں ایسی تیز تیز سانسیں لے رہا ہے یار کچھ بھی کرنے کو دل نکا رہا میں نے باہر جانا تھا بھی لاغ نہ آنے کے لئے لیکن اب دل نکا رہا ہے اس کو دیکھ کے اس کی طبیعت اس طرح کی ہو گئی ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے یہ ابھی بھی اس کا ایک پاؤں دیکھیں دونوں پاؤں نہیں لے ہو گئے ہوئے ہیں اب تو پاؤں پر وزن بھی نہیں رہا صبح اس کی ٹانگیں اکڑ گئی ہی تھی تو اس کو اپنے اوپر لٹایا تھا ٹانگیں تھوڑی سی ٹیری کی تھی یہ فولڈ کی تھی ٹانگیں تو ہوئی تھی نہیں تو یہ ٹانگیں بھی فولڈ نہیں کر رہا تھا حالہ تھوڑی حراب ہو گئی ہی تھی تو اب پہلے سے شکر ہے بہتر ہے لیکن ابھی تک کچھ کھایا نہیں اس نے بس فکر یہ لگی ہی ہے کہ کچھ کھا لے جلدی سے اور کچھ کھائے گا تو طاقت آئے گی اس میں کیونکہ ویکنس بہت سے یاد ہے ویکنس اس لیے ہو گئی ہی ہے سارا اس کا ساری بلیڈنگ ہو گئی تھی میرے حال سے تھوڑا سا اس میں خون رہ گیا ہو گا باقی سارا خون نکل گیا تھا اس کے اوپر بھی خون جمع ہو گا تھا یہاں پہ تو یہاں سے اس کے بال کٹی ہیں تھوڑے سے تو پھر زخم نظر آیا ہے تو اس کے اوپر حلدی بغیرہ تیل بغیرہ لگایا اب بہتر ہو گا ہے پہلے سے یہ ابھی بھی گردن میں سراخ نظر آ رہا ہو گا یہاں سے بال ختم ہوئے ہیں سراخ سا بنا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا کسی کی بری نظر ہی لگی ہے ہم اتنا پیار کرتے ہیں اس سے اور یہ بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے ساتھ 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 تو وہی نظر لگ گئی ہے کسی کی کہ یہ ساتھ ساتھ کیوں رہتا ہے صبح بس تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا اور ابھی اٹھ کے کچھ کھانے کا دل یہ نہیں کر رہا باہر جانے لگا تھا باہر بھی جانے کا دل نہیں کر رہا صبح یار آج کی ویلوگ کا یہی پینٹ کرتے ہیں آپ سب اپنا خیار رکھنا مجھے اپنی دعا میاد رکھنا میں آپ کو اپنی دعا میاد رکھوں گا ملو کھلے ایک نئی ویلوگ کے ساتھ تو اللہ حافظ بس یار دعا کرو کہ ابھی بھی جلدی سے صحیح ہو جائے ابھی بھی جدا